موسیقی 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 جو کہ ان پرٹیکلر اگر بات کی جائے تو ایسی ٹیلڈی ہائیڈ ہوتا ہے یا ایتھنل بھی آپ اس کو بولو کہ سوری ایتھنل اور اگر آپ کوئی اور الکائن لیتے ہو اس کی ہائیڈریشن کروگے تو آپ ہمیشہ کیٹون جنریٹ کروگے تھرڈ جو پروسس ہم نے دیکھا تھا ویکرز پروسس ویکرز پروسس میں نے بتایا تھا کہ یہ بہت لارڈ سکیل پہ اگر آپ کوئی پروپریشن کرنا چاہ رہے ہو تو اس میں استعمال ہوتا ہے اس میں آپ کے پاس پلیڈیوم کلورائیڈ یا کپر جو کہ کیوپرک فارم میں کیوپرک کلورائیڈ آپ یوز کرتے ہو ٹھیک ہے یہ ڈائریکٹ ایتھین کے اوپر اپلائے ہوتا ہے ایتھین آپ اوکسیڈائز کرتے ہو اور یہ الڈی ہائیڈ آپ کے پاس پرپیر ہو جاتا ہے اس سے جو نیکس میتھرڈ آپ نے دیکھا تھا وہ تھا ڈائریکٹ اوکسیڈیشن جو کہ پوٹیشن ڈائی کرومیٹ اور سلفیورک ایسیڈ ہے یہ بہت ہی سٹرونگ اوکسیڈائزنگ ایجنٹ ہے اس میں چونکہ آپ کے پاس دو پوزیٹیو انٹیٹیز ہیں پوٹیشن اور ایک کرومیم تو یہ دونوں اپنے سالٹس جنریٹ کرتے ہیں سلفیڈ کی فارم میں اور ساتھ میں آپ کے پاس واتر ییلڈ ہوتا ہے اور نیسنٹ فارم میں اوکسیجن یہ جو نیسنٹ اوکسیجن ہے یہ پردر ریاکشن کرتا ہے آپ کا کسی بھی الکوہل کے ساتھ آپ جس کے ساتھ بھی ریاکشن کروانا چاہ رہے ہو اور آپ کے پاس کرسپونڈنگ الڈی ہائیڈ پروڈیو سو جاتے ہیں یہ جو پروسس ابھی میں نے منشن کیا ہو ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اتھائل الکوہل ہی کے ساتھ آپ کرواؤ مثلا آپ کوئی بھی الڈی ہائیڈ لے سکتے ہو مثلا میں یہ والا ایک الکوہل لیتا ہوں سی ایچ 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 سی سی ایچ 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 اب پہلے میں نے پرائیمری الکوہل لیا تھا اس کیس میں میں ایک سیکنڈری الکوہل لے رہا ہوں ٹھیک ہے اور اس میں بھی میں یہی کروں گا کہ میں پٹیشن ڈائکرومیٹ کے ٹو سی آر ٹو او سیون اور ساتھ میں ایچ ٹو ایچ ٹو فور ڈالوں گا تو بیسیکلی یہ دونوں مل کے سب سے پہلے کیا کریں گے کہ سٹرانگ فارم میں اکسیجن یا نیسنٹ اکسیجن نیولی بارن اکسیجن جنریٹ کریں گے اور جو نیولی بارن اکسیجن ہوگا یہ پھر کیا کرے گا کہ یہ اکسیجن اٹیک کرے گا جا کے اس والے ہائیڈروجن ایٹم کو اور اس والے ہائیڈروجن ایٹم کو ٹھیک ہے ان دونوں ہائیڈروجنز کو ریموف کر دے گا اور جو آپ کے پاس فائنل پرادک بچے گا وہ کچھ ایسا ہوگا کہ یہ ایچ 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 یہاں پہ بھی اس والے کاربن کے ساتھ بھی تین ہائیڈروجن ایٹمز اس کے ساتھ صرف ایک اکسیجن یوں کر کے بچ گیا تو یہ اپنے بانڈز کمپلیٹ کرنے کے لیے یوں ڈبل ہو جائے گا آپ دیکھ سکتے ہو کہ آپ نے کیا ایک ایسی ٹون بنا دی ہے ٹھیک ہے تو بیسیکلی آپ یہ جو میتھرڈ ہے اس طرح سے آپ کسی بھی سیکنڈری الکوہل کو اگر آپ آکسیڈائز کرو تو آپ کے پاس الکوہل کی ٹونز پروڈیوس ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور اگر آپ کسی ٹرشری الکوہل کو لو ٹرشری الکوہل میں آپ کے پاس کیا ہوتا ہے کہ کاربن 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 اب یہ والا جو کاربن ہے اس کے تین بانڈز ہیں نا تو اس والے کاربن کے ساتھ آپ ایسے کرو کہ او ایچ لگا دو اور باقی بانڈز کمپلیٹ کرا دو ساروں کے سی ایچ تری سی ایچ تری سی ایچ تری ٹھیک ہے اس کے ساتھ اگر آپ کرو گے ریاکشن یہی والا پوٹیشن ڈائیکرومیٹ اور سلفیورک ایسیڈ اگر اس کے اندر آپ ڈال دو K2CR2O7 پلس H2SO4 تو اب اس میں ایک پرابلم ہے اس ریاکشن میں اس ریاکشن میں مسئلہ یہ ہے جس طرح آپ پہلے کرتے آ رہے تھے نا کہ اگر آپ یہاں سے ایک ایچ ریموف کرو تو پھر اس والے کاربن کے ساتھ تو ایچ کوئی ہے ہی نہیں جو آپ ریموف کرو تو پھر ہوتا یہ ہے کہ انسٹیڈ آف دس کہ یہ والا بانڈ بریک ہو یعنی O اور H کا آپس میں بانڈ بریک نہیں ہوتا بلکہ یہ جو اوپر C اور O کا بانڈ ہے یہ بریک ہو جاتا ہے ٹھیک ہے یہ C اور O کا بانڈ یہاں سے بریک ہو جاتا ہے اور ہوتا یہ ہے کہ یہ پورا O H یہاں سے ریموف ہو جاتا ہے یہ پورا O H ریموف ہو جاتا ہے یہاں سے اور یہاں سے کیا ہوتا ہے اس ساتھ والے کاربن کے اوپر سے ایک تین ایچ تھے نا تو یہاں پہ دو ایچ بچ جاتے ہیں یہاں پہ ایچ ٹو ہو جاتا ہے اور یہ نیچے سے بانڈ ختم ہو چکا ہے اب آپ دیکھو بانڈ کمپلیٹ کرنے کے لیے یہ دونوں کابنز آپس میں کیا کر لیتے ہیں ڈبل بانڈ بنا دیتے ہیں اور اس پروسس کو ہم پھر بولتے ہیں الیمینیشن رییکشن الیمینیشن رییکشن اس میں ہوا کیا ہے کہ اس میں ڈی ہڈریشن ہو گئی ہے ڈی ہڈریشن کمپاؤنڈ کے ایک طرف سے او ایچ ریموو ہو ہے اور کمپاؤنڈ کے دوسرے حصے سے ایک ایچ ریموو ہو ہے اور وہ دونوں مل کے ساتھ میں ایچ ٹو او بنا دیں گے اور ایک الکین پروڈیوس ہو گیا ٹھیک ہے تو یہ ہمیشہ یوں ہی ہوتا ہے اگر آپ کوئی بھی ٹرشری الکوہل لو اور اس کی آپ اوکسیڈیشن اس طریقے سے کرنے کی کوشش کرو تو اوکسیڈیشن نہیں ہوتی بلکہ کیا ہو جاتا ہے کہ الیمنیشن ریاکشن ہو جاتا ہے سوری دیس is not addition یا الیمنیشن ریاکشن ہے water eliminate ہو رہا ہے اور ان پٹیکولر ڈی ہڈریشن ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو اب ہم تھوڑا سا ریوائز کر لیتے ہیں کہ overall کیا ہو رہا ہے اگر تو آپ کسی پرائیمری الکوہل کی اوکسیڈیشن کرو پرائیمری الکوہل کو آپ اوکسیڈائز کرو تو ہمیشہ آپ کے پاس ایک الڈی ہائیڈ جنریٹ ہوگا ٹھیک ہے ضروری نہیں ہے کہ آپ اس والے میتھڈ کو کیونکہ آپ کے بک کے اوپرین پرٹیکلر لی اس نے ایسیٹ الڈی ہائیڈ پرپیر کرنے کے لیے استعمال کیا ہے چونکہ اس نے ایتھنول لیا ہے یا ایتھائل الکوہل لیا ہے اور اس کو اس نے اسی میتھڈ کے ثرو ایتھنل بنا دیا ہے ضروری نہیں ہے کہ آپ یہی کرو آپ پروپینول لے سکتے ہو پروپینول ٹھیک ہے تو یہ پروپینول کے اندر چینج ہو جائے گا ٹھیک ہے اسی طریقے سے آپ بیوٹینول لے سکتے ہو اور بیوٹینول جو ہے یہ بیوٹینول کے اندر چینج ہو جائے گا پنٹینول پنٹینول کے اندر چینج ہو جائے گا ہیکزینول ہیکزینول کے اندر چینج ہو جائے گا ٹھیک ہے اب کسی بھی الکوہل کو جو کہ پرائمری فارم میں ہو آپ اس کو اکسیڈیشن کر کے الڈی ہائیڈ جیل کر سکتے ہو secondly آپ یہ کر سکتے ہو کہ آپ secondary alcohol لو اور اس کو آپ اسی method کے through oxidize کرو secondary alcohol کو آپ oxidize کرو گے تو آپ کے پاس ہمیشہ ایک ketone generate ہوگا اور thirdly آپ tertiary alcohol کے ساتھ اگر reaction کرواؤ direct oxidation تو یہ آپ کے پاس کیا کرتا ہے کہ یہ آپ کے پاس ایک elimination reaction ہو جاتا ہے اور as a result آپ کے پاس ایک alkene produce ہو جاتا ہے ٹھیک ہے یہ ایک overall summary ہو گئی کہ اگر آپ direct oxidation سے prepare کرنا چاہ رہے ہو تو کیسے آپ prepare کر سکتے ہو یہ جو تین reactions ہیں نا یہ alcohols کے test کے طور پر بھی استعمال ہوتے ہیں alcohol testing کے لئے استعمال ہوتے ہیں یعنی آپ directly potassium dichromate اور sulfuric acid تو لاب کے اندر بڑے آرام سے آپ کو مل جاتا ہے نا bottles میں آپ کو ہر لاب کے اندر بڑا ہو ہوتا ہے chemistry میں تو آپ کیا کرو کہ کوئی بھی alcohol lows کے اندر آپ یہ potassium dichromate K2CR207 اور sulfuric acid دونوں ڈال دو تھوڑے تھوڑے اور پھر اس کے بعد آپ wait کر کے دیکھو اگر تو آپ کا جو product بن رہا ہے وہ کوئی aldehyde بن رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جس alcohol کے اندر آپ نے ڈالا تھا وہ ایک primary alcohol تھا اگر تو آپ کا جو product بن رہا ہے وہ ketone بن رہا ہے اس کے بعد جو کہ مختلف طریقوں سے identify کیا جا سکتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے secondary alcohol لیا تھا اور اگر آپ کا reaction ہو ہی نہیں رہا ٹھیک ہے یہ آپ کو heat کرا کے کرنا پڑ رہا ہے تو tertiary alcohol تھوڑا سے اس طرح کا reaction کرتے ہیں یہ dehydration reaction ہے اس میں آپ کو heat کرنا پڑتا ہے تو یہ آپ کے پاس پھر definitely alkene produce کرتا ہے تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ یہ ایک tertiary alcohol ہے تب ہی آپ کا reaction نہیں ہو رہا یا دیر سے ہو رہا اس کے بعد ہم اس سے جو final method ہے prepare کرنے کا aldehydes اور ketones دونوں اس method سے prepare کیے جاتے ہیں یہ ہے calcium salts کے through اب سب سے پہلے تو میں آپ کو تھوڑا سے revise کروا دوں کہ formic acid کس چیز کو بولتے ہیں formic acid یا methanoic acid بھی اس کو بولتے ہیں methanoic acid formic single carbon methane single carbon اسی طریقے سے acetic acid two carbons and then اس کو آپ ethanoic acid بولتے ہو ٹھیک ہے again two carbons تو ان دونوں کا structure کیسا ہوتا ہے formic acid کا structure تو یہ ہوتا ہے کہ C کے ساتھ 3 bonds لگا دو CH3 اور ساتھ C double bond O OH آپ کو بتا ہے assets میں CO C double OH لگا ہوتا ہے تو this is C double OH یہ آپ کا acetic sorry this is not formic acid this is acetic acid جو میں نے بنا دیا ہے ابھی formic acid میں کیا ہوتا ہے C double bond O OH دوسری طرف کو simply ایک اچھی لگا ہوتا ہے single carbon کے ساتھ جو بنتا ہے structure so this is your formic acid just for your revision کیا آپ کو اس بات کا پاتا ہے acid کہتے اس چیز کو کوئی چیز acid ہے یا نہیں ہے یہ آپ کو کیسے پتا چلتا ہے یا اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ ایک hcl ہے اور ایک hf ہے ان میں سے strong acid کون سا ہے اور weak acid کون سا ہے یہ concept ằn آن لیویل پہ آکے بلکل clear ہونا چاہیے ڈاغ ایسیڈ ہوتا ہے بلکل ایسیڈ ہوتا ہے ایسیڈ ہوتا ہے وہ اتنا strong acid ہوتا ہے اب آپ کو بتا ہے کہ H اور F کا bond بہت strong ہے نسبتہ N-HCL کے کیونکہ فلورین کی electronegativity بہت ہی زیادہ ہے minus 4 sorry not minus 4 it's 4 تو یہ بہت ہی زیادہ minus charge ہوگا یہاں پہ یہاں پہ بہت ہی زیادہ plus charge ہوگا electronegativity difference H اور F کا زیادہ ہے نسبتہ N-HCL کے جس کی وجہ سے HF bond جو ہوتا ہے وہ زیادہ strong ہوتا ہے HCL کے نسبت اب اگر آپ نے HF کے اندر سے H الگ کرنا ہے تو وہ مشکل ہوگا ٹھیک ہے نسبتن HCL کے HCL میں آرام سے H remove ہو جائے گا اس کا مطلب ہے HCL زیادہ اچھا acid ہے ٹھیک ہے it's a strong acid compared to HF HF is a weak acid ٹھیک ہے یا ان چھوٹ اب کہہ دو کہ bond strength جو ہے وہ acidic strength سے inversely proportional ہے جتنا bond زیادہ strong ہوگا اتنا کم acidic nature ہوگی acidic strength ٹھیک ہے تو یہ تو بہت بات میں نے ویسے کر دی ہے آپ کو just revise کروانے کے لئے کہ acid کے اندر ایک proton donate کرنے کی tendency ہوتی ہے اب HCLOH کے اندر اگر آپ کسی proton کی بات کر رہے ہو تو وہ کون سا proton ہوگا وہ definitely یہاں سے یہ والا proton ہوتا ہے آپ کے پاس یہ یہاں سے آپ یہ والا H remove کر دو OH کے ساتھ سے تو جب اب ایک proton proton donate کرنے کے بعد یہ آپ کے پاس ایک نیگٹیف آئین بچ جائے گا ٹھیک ہے اسی طریقے سے CH3COOH کے ساتھ سے بھی اگر آپ ایک proton remove کر آ دو تو آپ کے پاس یہ ایک نیگٹیف چارج آ جائے گا اس والے oxygen کے اوپر یہ جو پورا structure میں نے draw کیا ہے اس پورے structure کو آپ بولتے ہو کہ یہ نیگٹیف کمپننٹ ہے اس پورے structure کے ساتھ اگر آپ sodium attach کر دو تو یہ کہلاتا ہے sodium salt of acetic acid یا sodium acetate یہ جو بھی تھوٹی تیر پہلے میں نے لکھا ہوا تھا نا with a negative sign جس طرح اس کو آپ بولتے ہو formate کیوں formate acid سے ڈیرائیو ہوئا ہے اسی طرح یہ جو CH3COOH لکھا ہوا ہے اس کو آپ بولتے ہو with a negative sign acetate ٹھیک ہے اب acetate کے ساتھ اگر آپ sodium لگا دو sodium with a positive charge یہاں پہ آپ sodium میں کوئی بھی potassium فرز کرو لگا دو تو this is potassium formate یا this is sodium acetate ٹھیک ہے یہ صرف میں نے آپ کو revise کرانے کے لئے کیا ہے کہ اگر آپ کو کسی بھی کمپونڈ کا salt لکھنا پڑ جائے تو آپ کو پتہ ہو کیا آپ کر رہے ہو فر ایکزمپل میں آپ کو کہوں کلشیم salt of acetic acid کیا ہوگا تو اب سب سے پہلے acetate کا structure کرو COO یہاں سے H remove ہو چکا ہو ہے اور یہاں پہ CH3 لگا ہو ہوتا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ negative charge ہوتا ہے اسی طرح یہاں پہ ایک اور آپ لگانا پڑے گا کیونکہ calcium 2 bonds بناتا calcium basically 2 bonds تو اس طریقے سے نہیں بناتا کیونکہ calcium covalently تو نہیں یہاں پہ ہوگا calcium یہاں پہ c a plus 2 ہے نا تو یہ یوں کر لو دو اس کے ساتھ یوں بنا دے گا تو this is called basically overall calcium salt of acetic acid یا calcium acetate ٹھیک ہے اسی طریقے سے آپ calcium format بنا سکتے ہو format میں کیا تھا c double bond o with a negative sign اور یہاں پہ h لگا ہوا تھا similarly ایک اور c double bond o and then o with a negative sign and یہاں پہ h لگا ہوا تھا اور اگر اس کے پیچھے آپ calcium لگا دیتے ہو c a plus 2 تو یہ دو اس کے ساتھ bonds بنا دے گا ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس پورا structure بن گیا اب اگر آپ ایسا کرو یہ جو بھی آپ نے structure کیا ہے calcium acetate اور calcium formate کا آپ ان دونوں کو mix کرو اور اس کو heat کر دو temperature آپ ثوڑا سا raise کرو تو آپ کے پاس کیا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس aldehydes produce ہونے لگ جاتے اور particular اس میں اگر آپ heat کرتے ہو تو آپ کے پاس calcium carbonate سب سے پہلے generate ہوگا calcium carbonate اب کیسے generate ہوگا ایک تو cac co3 کو کہتے نا calcium carbonate تو آپ کہ لو کہ یہ جو بورا part ہے cac o 2 تھا اور ایک نیچے والا یہ co3 ایک الگ ہو گیا اس والے کے اندر سے co3 آپ ایک الگ کر دو اچھا یہاں تک بلکل ٹھیک ہو رہی ہے بات اب آپ کیا کرو کہ یہ پورا کا پورا جو structure ہے اس کو اس کے ساتھ بانڈ کرا دو اور یہ جو ch3 ہے اس کو اس کے ساتھ آکے بانڈ کرا دو اس کاربن کے ساتھ تو اوورال آپ دیکھو گے کیا چیز بن جائے گی ch3 c double bond oh h یعنی یہ c double oh h یہ والا اور ساتھ یہ اوپر والا ch3 میں لگ دی ہے اور ایک اور اسی طریقے سے produce ہوگا ch3 c double bond oh اور ساتھ یہ والا سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ آپ کس طریقے سے calcium acetate اور calcium formate کو لے کے ان کو آپ heat کر سکتے ہو اور آپ acetaldehyde prepare کر سکتے ہو ٹھیک ہے یہ بہت commonly use ہوتا ہے لیکن اس میں آپ سب سے پہلے salts کی ضرورت ہوتی ہے اس کے علاوہ آپ یہ کر سکتے ہو کہ آپ simply calcium salt of acetic acid لو جس میں c double bond o sorry یہاں پہ c bond o direct نہیں ہوتا پہلے ایک o کے ساتھ آپ bond بناتے ہو پہلے آپ کیوں کر کے bond بنا ہو پہلے o and then c double bond o and یہاں پہ ch 3 یہ میں acetate iron کے ساتھ calcium کو join کیا ہے c double bond o and then ch 3 یہ آپ کے پاس calcium acetate ہو گیا آپ اگر direct calcium acetate کو heat کرو یعنی آپ اس کے اندر calcium format نہ ڈالو direct heat کرو تو اس situation میں بھی یہ ہوگا کہ calcium carbonate separate ہو جائے گا calcium carbonate remove c a co 3 3 oxygens اور calcium الگ کرا دو تو پیچھے آپ کے پاس کیا چیز بچ کی ہے ایک تو یہ بچ گیا c double bond o ch 3 اور ایک ch 3 بچ گیا جس کا bond خلی ہے تو وہ آکے یہاں پہ attach ہو جائے گا انٹرسٹنگ لی اگر آپ غور کرو یہ آپ کے پاس کیا بن گیا ہے آپ کے پاس acetone بن گیا ہے acetone بن گیا اچھا ہم اس کو acetone بولتے ہیں حالان کہ اس میں 3 carbons ہے it's very important یہ basically proper known ہے لیکن اس کا common name ہے acetone ہے ٹھیک ہے یہ عمومن بچے mix کر جیتے ہیں کیونکہ میں آپ کو بھی تھوڑی دیر پہلے جب بتایا تھا کے case میں آپ acetone میں 3 carbons ہوتے ہیں یا آپ یوں کہہ لگو کہ carbonyl بار carbons کو آپ کاؤنٹ نہیں کر رہے تو آپ اس طریقے سے ایسی tone prepare کر سکتے ہو calcium salts of acetic acids so this is it for the مختلف preparation کے methods ہم لوگوں نے دیکھا کہ آپ کتنے آسانی سے oxidation methods ہم نے دیکھیں ٹھیک ہے oxidation methods کے اندر سب سے پہلے ہم لوگوں نے copper oxidation دیکھی silver کے presence oxidation دیکھی اور یہ alcohol oxidation کرتے ہو یہ سب سے پہلا method مطلب آپ revise کرا رہا ہوں پھر آپ نے دیکھا تھا ایک اور method جس میں آپ ethene ethene یا کوئی alken لیتے اور alkenes کی آپ oxidation کرتے ہو ٹھیک ہے تو آپ کے پاس aldehyde produced ہوتے ہیں اور اس method کو آپ wacker process بھی بولتے ہو wacker process اس کے علاوہ آپ نے direct oxidation دیکھی in the presence of potassium dichromate and sulfuric acid ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ نے دیکھا کہ آپ dehydration کے through بھی کر سکتے ہو hydration of all kinds ٹھیک ہے یہ بھی one of the old methods ہے اب normally اس کو استعمال نہیں کیا جاتا اور hydration of all kinds کے لاؤ فائنل لی آپ نے دیکھا کہ آپ calcium acetate and calcium formate کے through بھی aldehydes ketones generate سکتے ہو acetate and calcium formate کے through بھی آپ یہ کرا سکتے ہو so this is it for this lecture اس کے اندر ہم لوگ انشاءاللہ reactivity کے بارے میں بات کریں گے جو ایک totally نیا topic ہے ہم carbonyl compounds جو بھی تک ہم لوگ نے start کیے ہوئے ہیں aldehydes and ketones ان compounds کی ہم دیکھیں گے کہ جو carbonyl group ہے یہ کس طریقے سے react کرتا c double bond o جو group ہے اور اس کی structure کی وجہ سے کیسے فرق پڑتا ہے addition reactions ہوتے ہیں آیا یا substitution reactions ہوتے ہیں کیا ہوتا ہے c double bond o کی presence کی وجہ سے ٹھیک ہے